تو نمستے میرے بھائی اور بہنوں دیکھیں آپ نے بازار میں اس سبجی کو خوب دیکھا ہوگا اس سے کہتے ہیں جی ہمارے ہاں ککوڑا اور بہت سے لوگ اسے الگ الگ ناموں سے بولتے ہیں جیسے کی کنٹولا، ککرولا، میٹھا کریلا، پپورا اور جی آپ کا خیق سا ایک کس کا لوگ پریہ نام ہے اور یہ بہت ہی عوشد ہے گنوں والی سبجی ہے آپ اسے خیا کیجئے بازار میں ملتا ہے اور بہت زیادہ مہنگا نہیں ملتا میں جیسے کی بیس سو روپے پاؤ لے کر آیا اب ہم دو لوگ ہیں تو ہمارے لیے کافی ہے اور اگر کوئی بڑا پریوار ہے تو تھوڑا زیادہ لے سکتے ہیں اب دیکھیں اس سے کم تو آج گل سبجی ہے کوئی آن ہے نہیں رہی ہے سب اس سے مہنگی ہی ہیں اور میں انٹرنیٹ پر ابھی اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا ہاں بتا دوں کہ انگریجی میں اس کو سپنی گورڈ بولتے ہیں گورڈ اور اس کو لوگی پریوار میں گنا جاتا ہے بیلوں پر یہ اکتی ہے پہاڑوں میں خاص طور پر اور پہاڑوں میں یہ جنگل میں سے ہی اگاتی ہے اور پھر اس کی کھیتی بھی کرنے لگے لوگ جب پتا چلا کی بھئی یہ تو کھائی جاتی ہے اور میں جب بھی گوگل پر پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں تو لکھا تھا کہ بھئی یہ آپ کو جو ہے دوائی کے طور پر بھی اس کی جڑ اس کی جب بیل کھوتے ہیں تو اس میں گانٹ ملتی ہے قریب آدھا فوٹ کی گانٹ ہوتی ہے اور وہ گانٹ دوائیوں میں استعمال کی جاتی ہے اس کو مجھے نہیں پتا میں نے کبھی دیکھا تو نہیں ہے لیکن اس کا بولنے کے ساگ بھی بنتا ہے آپ پتہ نہیں اس کا ہی بنتا ہوگا کہ اس کے پتوں کا بنتا ہوگا آپ لوگ بتائیے گا وہ تو آپ ہمارے درشک جانتے ہی ہوں گے اور مطلب یہ بہت اچھی سبجی ہے سوادشت بہت لگتی ہے آپ کبھی ایسے بنائیے پراتھوں کے ساتھ کھائیے ہے نا پیاج عویس میں ملے کا قریب پیاج زیادہ ڈلتا ہے اس میں دو موٹے پیاج ڈالنے پڑتے ہیں یہ چار چھوٹے سائز کے پیاج اور آپ اسے روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں دال چاول کے ساتھ کھا سکتے ہیں دال چاول کے ساتھ تو یہ بہت اچھی لگتی ہے بھائی صاحب ایکسٹرا سبجی کے طور پر اور بھائیہ یہ میٹھا کریلہ لوگ اس کو اس لئے بولتے ہیں کیونکہ یہ دیکھتا تھوڑا تھوڑا کریلے جیسا ہے لیکن یہ کریلے کی طرح کڑوا نہیں ہوتا ہے بھائی صاحب ایک بات ہم آپ کو بتائیں کہ ایسی سبجی میں جہاں ساتھ آتا ہوں وہاں پر لوگ بلکل بھی ٹرائے نہیں کرتے انہوں مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کو کیسے بنائیں گے تو اس کو نا آپ لوگ آرام سے آج کل تو یوٹیوب کا زمانہ ہے ہمارے چینل پر بھی ویسے اس کی ریسے پی مل جائے گی ساید اگر میں غلط نہیں ہو تو اور نہیں تو آپ آرام سے اسے یوٹیوب پر تمام ویڈیوز دیکھ کر تمام ریسیپیز کے ویڈیوز دیکھ کر اس کو بنا سکتے ہیں اور یہ مجھے تھا بہت یونیک لگی سبجی اور بھائیہ پرکرتی نے ہمیں سب دیا ہے ہے نا پرکرتی میں ہمارے لیے سب کچھ ہے اور آپ کو ایک بات بتا دوں سب کچھ ہماری بہتری کے لیے ہے اگر کوئی چیز زہری لیے ہے تو اس کو مطلب آپ ایسے کھائیں گے تو جائر سی بات ہے زہر کا سا روگا مر جائیں گے لیکن تھوڑا جانکاری کے ساتھ کچھ ملا ملوک کے ساتھ کھائیں گے تو وہ آپ کو عوشد یہ گن دے گی فائدہ دے گی ہے نا یہ ہماری پرکرتی نے ہمیں یہ سب نوازہ ہے تو بھائیو بہنوں ایسی سبجیوں کو ٹرائی کرتے رہا کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے میرے چینل پر آپ کو تو اس طرح کے ویڈیوز فیلال ملیں گے لیکن بعد میں میں اچھے اچھے ویڈیوز بھی بنا ہوں جب میرا چینل مونیٹائزڈ ہو جائے گا کیونکہ ابھی مونیٹائزڈ نہیں ہے بہت دور ہے گھڑی بھائیو پلیز ایسا کیوں کر رہے ہیں یار چینل کو سبسکرائب کر لو ویڈیو کو پورا دیکھا کرو تینکیو سو مچ